ہلو فرنٹس ویلکم ٹو ادریشی بٹن سٹور تو آج جیسا کہ ہمارا مقصد ہے آپ کو اس گلاب میں ہم لے کر کے آئے ہیں اپنے اینج روز گارڈن میں تو آج کا ہمارا جو پرپس ہے آپ کو دکھانے کا کی آج ہم اس پر جو ہے انسیکٹی سائٹ کا جو ہے اس پر کرنے والے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ ہمارے کافی ٹائم سے جب سے ہم نے ان کو لگایا ہے صرف اور صرف ایک ہی چیز کا بھی اس پر کیا ہے کیونکہ ابھی اس سے لگایا ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے صرف ہم نے ہم 45 کا یوز کیا ہے فیلحال میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انسیکٹی سائٹ کیوں ضروری ہے کیونکہ اس ٹائم پر جو ہے جب بھی ہم پلانٹ کی پروننگ کرتے ہیں پروننگ کرنے کا جب بھی نئی کلیا نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس پر جو ہے مائٹس کا جو ہے ٹائک ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی تازہ تازہ کلیا ہوتی ہیں جس کو جو ہے ریس چوشنے میں جو ہے کیٹوں کو ادھک مزا آتا ہے اس لیے ہمارے ان چارے پلانٹوں پر جو ہے کچھ پر تو لگ چکے ہیں اور کچھ پر ابھی لگنا باقی ہیں فرحال اگر ہم انسیکٹی سائید یوز کریں گے تو انشاء اللہ تعالی وہ نہیں لگیں گے اب ہم آج یوز کیا کرنے والے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور کتنی قوانٹیٹی میں لینا ہے اور کس طریقے سے یہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے ہمارے پلانٹ پھر ہم جو ہے ان کی فیڈنگ شروع کرنے والے ہیں ایک یا دو دن کے بعد ہم ان کی فیڈنگ بھی سٹارٹ کر دیں گے انشاء اللہ تعالی تو پھلال یہ دیکھیں ہمارا جو ہے چھوٹا س روز گارڈن ہے اس میں ایک یہ پھول کھلا ہوا ہے جس کا سائز کافی بڑا ہے ابھی ہم نے اس کی پروننگ حالا کہ ٹھیک سے نہیں کی ہے اس کی جو بڈ لگی ہوئی تھی اس کے اندر کافی اچھی خوشبو آتی ہے اور اس کی جو بڈ لگی ہوئی تھی اس لیے ہم نے اس کی پروننگ نکی اب ہم جو ہے اس کی پروننگ کرنے والے ہیں اور فلحال جب اس کی بڈ سوک جائے گی تب ہم اس کی پروننگ کریں گے اور یہ رہے میرے سٹینڈرڈ روز جو کی ان پر بھی جو ہے اب نئی کلیاں شوٹنگ آنا شروع ہو چکی ہے تو اس لیے ہم جو ہے اس پر بھی جو ہے فوکس کرنے والے ہیں کیونکہ اگر اس پر ہم ابھی سے دھیان نہیں دیں گے تو اس کی بھی جو کلیوں میں جو ہے ہمارا کریٹ ناسک جو ہے تھریپس مائٹس وغیرہ لگنے کے چاند زیادہ بنے رہیں گے یہ دیکھیں اس پر میرے جو ہے پتھے مڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی جو ہے لگا ہوا ہے اور اس پر بھی جو ہے مائٹس کا اٹیک ہو چکا ہے فلحال تھوڑا ہوا ہے جیادہ نہیں ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سارے کے سارے پلانڈا بھی جو کی پرونی کی ہے ان پر ساری جو ہے نئے نئے جو ہے سوٹنگ آنا شروع ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تو اس لیے ہم جو ہے ابھی اس پر دے دیں گے اور یہ دیکھیں یہ بلوں نے ہماری کیا آلت کر رکھی ہے اس کی اور سارے کے سارے مٹھی جو ہے ہماری نکال دیئے انہوں نے اور مطلب رائس حسک تو اس طریقے سے میرے کافی سارے نونا نقصان کر چکے ہیں ان کی جڑوں کو کرو دیتے ہیں تو اس بیسے ہمارے پلانٹ جو ہے من نے مر جاتے ہیں اور ڈائی بکھی کے گھار پر پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھیں ہے اس کا ہمارا ابھی تک پتی جڑ نہیں ہوا تھا فلاحال اس والے روز کا ہمارا جو ہے آپ پتیا تھوڑی سی سوٹ چکی ہیں فلا کوئی دکھر نہیں ابھی ہم اس کو بھی جو ہے ایک گلاب لگا ہوا ہے اس کو توڑنے کے بعد ہم جو ہے اس کو بعد میں جو ہے آفٹر اس کے جو ہے پروننگ کر دیں گے اچھی طریقے سے اور اس کی ہم جو ہے کٹنگ تو نہیں اس کی بڑھ گرافٹنگ کریں گے یا پھر اس کی جو ہے ہم ایئر لیئرنگ کریں گے کسی طریقے سے بھی مسئلہ جو ہے اس کو دوسرا پلانٹ بنائی کوہش کریں گے فلاحال یہ ہمارا کوکوپیڈ میں ہے اس میں بھی دیکھیں کافی سارے جو ہے مطلب جو ہے مطلب جو ہے اس میں بھی مائٹس کا جو ہوتے ہیں ان کا ٹیک ہے تو فلاحال آئیے چلتے ہیں لے کر کے آپ کو یہ ہمارا جو ڈھوڑا سامنے تو ابھی لے کر کے چلتے ہیں اور یہ ہمارے کامرامین ہے ابھی کمان سامالیں گے یہ سوال ادریسی ہیں تو فیلحال آج آپ کو ویڈیو اسٹیبلائزیسن بہت اچھا ملتا ہوگا کیونکہ پہلے بیڈیو میں نے ہلتی تھی اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا بات بے کہ میں کونسا گجٹ یوز کر رہا ہوں جس کے لیے کہ آپ کو ویڈیو بہت شاندار اور اسٹیبل ملے گی دیکھ سکتے ہیں تو اس کا ویڈیو میں جلدی آپ کو ان وکشن اور جو ہے اس کا ریو دینے والا ہوں فرحال میں آپ کو ایک دو پلانٹ اور بھی ہے میں آپ کو اس کے افردس کے درشن بھی کرا دیتا ہوں چلیے چلتے ہیں اور میں آپ کو کڑھاتا ہوں درشن کے کس طریقے سے جو ہے ایفردس ہوتی ہے تو دوستو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو افردس کے درشن کرا دیتا ہوں فرحال ادر سے سورج کی لیٹ پڑ رہی ہے تو اس وجہ سے شاید آپ کو ٹھیک سن نہ دیکھتا ہو پر میں آپ کو دکھا کر ہی رہا ہوں آج کدھر ہیں یہ دیکھیں یہ میرا ایک لیچی کا پلانٹ ہے اور اس پر دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے نینے یہ ہے پھٹس ہیں اور کافی ساری مہترہ میں ہمارے کئی لیپ کے اندر پر وہ جو ہے آپ کو میں دکھا نہیں سکتا کیا یہ دیکھیں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے کافی سارے کیڑے ہیں جو ہمارے پتوں کو نقصان کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ہے لیچی کا پلانٹ ہے تو فیلحال میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اور یہ دیکھیں ہمارے سوہی لیدریسی صاحب نے توڑا ہے اس کو ایفٹس سے ابھی دکھاتا ہوں میں دیکھیں روپیں ایسی ہی دکھائیں تھوڑا سا فوکس کریں یہ دیکھئے یہ رائے اس کے ایفٹس جو بریگ بریگ سے ننننے سے یہ دیکھ رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی ایفٹس اور یہ اسی طریقے کی مائٹسی ہوتی ہے وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے اس کا سائز تھوڑا لمبا ہوتا پر جو ہے آپ کو اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے انسیکٹی سائز کا یوٹ کرنا ہی پڑے گا تو فیلحال ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو انسیکٹی سائٹ کی اور اور دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے تو یہ ہمارا جو ہے آ چکا ہے کروزر جو کی میں نے ابھی پسلی ویڈیو میں آپ کو اس کا انوکشن کر کے دکھایا تھا اور یہ کافی اثر کار ہوتا ہے اور اس کی جو ڈوز ہے وہ لینا ہے اس کی مطلب ایک لیٹر میں ایک گرام کے قریب اس کی ڈوز لینی ہے فیلحال یہ ہماری ایک ٹنکی ہے یہ دکھا ہے کامرامین اور اس ٹنکی کی جو اس کو جب تک میں کھول لیتا ہوں کافی مجبوط آئی سے پنی چڑا رکھی ہیں تو یہ ایگرو سٹار پر مل جائے گا آپ کو مل جائے گا اور چاہیں تو آپ اس کو جو ہے مطلب ایمازون سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو کرتے ہیں اوپن اور اوپن کرنے کا دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا سین رہتا ہے اس کا یہ ہمارا کھول چکا ہے کروزر اور اس کی جو یہ ایک انسیکٹی سیڈ ہے جو کی اس میں جہر بھی مکس ہوتا ہے اس لیے بچوں کی پہنچ سے آپ اس کو دور رکھیں ہے کیونکہ اس میں بھی دیکھ لکھ رکھا ہے گھوپا خطرہ آئے اور جو ہے ڈینجر ہے یہاں پر بھی اور اس کی جو کوشٹ ہے 250 روپیز ہے 200 روپے کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دانے دار فارم میں ہیں کروزر اور یہ ہماری جو ہے یہ شاید میرے خیال سے تین گرام کی ہے تو تین گرام نہیں میں اس سے لے لوں گا جی میرا اپنا آئے جو کہا بلتے ہیں اس کو اس سے جو ہے پانچ ایمل ہے پر ایمل اور گرام میں فرق ہوتا ہے کوئی نہیں اندازے سے تھوڑا سا اوپر یا نیچے ہو جائے گا یہ میرا ہو گیا یہ ہمارا ہو چکا ہے لگ بگ لگ بگ لگ بگ دس سے اوپر ہو چکا ہے دس سے اوپر ہمیں زیادہ نہیں لینا کیونکہ پلانٹ کے لیے بھی ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے تو اسے آپ بہتر یہ ہے کہ گلاس کے اندر گھول کر کے ڈالیں فیلحال میں نے اسے گلاس کے اندر ابھی نہیں گولا ہے میں آپ کو اسی طریقے سے ڈائیکٹلی گول کر کے دکھا رہا ہوں ڈال کر کے اور یہ ہمارا جو اوپر کا باکس ہے اس کے اندر یہ رکھ سکتے ہیں آپ اس کو فیلحال میں اس کو اس میں رکھ دیتا ہوں اور یہ اچھے سے میرا ہو جائے گا اس کو رکھنے کے بعد اب میں دیکھتا ہوں اس میں پانی ڈالتا ہوں پانی ڈالنے کے ڈالیں گے اور ملانے کے بعد ابھی اس پر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو فیلحال ویڈیو کو یہیں پس کرتا ہوں اس کو جب تک ٹنکیوں کر لیتا ہوں ٹنکی کر لی ہے فیل اور اس کو ہم نے لیا ہے بھار اور کروزر ہم نے لیا ہے اس میں 10 گرام اور ایک سابدانی ایک چیز اور بتاؤں ہوں آپ کو کبھی بھی کسی طریقے کا انسیکٹی سائٹ یا پھر جو ہے فنگی سائٹ کریں تو اس کا سمیں جو ہے صحیح سمیں جو ہے وہ یہاں پر آرلی مارلنگ میں جائے پھر جو ہے آہ شام کو دیر شام تک چیسے کہ میں ابھی اس کو جو ہے یوز کروں گا تو اس کا جو سمیں ہے لگوگ ابھی جالوں کا سمیں ہے سالے چار بچوں تھی ہیں فلال تو ابھی میں چلتا ہوں اوپر آپ کو گلاب لگا کر دکھتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو اسپری کرنا ہے اسپری کرنے کا ابھی ایک اپنا الگی طریقہ ہے کہ آپ پلانٹ کو جو ہے اچھے سے نہلا دیں ایک تو ہم نہلاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے گلیڈیٹر کا پمپ ہے اس کا ویڈیو بھی آپ کو ڈسکریپس میں مل جائے گا آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو مجھے کافی سمیں ہو چکا اور کافی اچھے سے یہ بھر کر رہا ہے اور پھلال ہم اس کی روٹری کو یوز کریں گے آج یہ ہے ہمارا ریگولیٹر ریگولیٹر کو آج سوچون نہیں کریں گے اور دیکھیں اور یہ سکی سپیڑ دیکھیں یہ ہم نے جو ہے اس طریقے سے پہلے پلانٹ کو اوپر سے تو نلہ نہیں ہے پلس نیچے سے پتھیوں کے نیچے سے بھی اس طریقے سے بھی آپ کو پورے پلانٹ کو جو ہے نہلا دینا ہے اچھے سے دوا دینا ہے اس کو تاکہ جو نیچے بیٹھے ہوئے بیکٹیریا یا کیٹاڑو جو بھی ہوتے ہیں ان تک اس کا اثر پہنچ جائے فیلحال یہ اتنا اثر کارک ہوتا ہے کہ پتھی کے اوپر بھی اگر لگ جائے تو نیچے تک اندر جا کر کے یہ بیک کے جو بیکٹیریا کیڑے ہوتے ہیں جس طریقے سے میں بھی آپ کو دکھایا ہے پیٹس بغیرہ تو یہ اوپر سے بھی کنٹرول کر لیتا ہے یہ ہی خاص بات ہے اس کی اور آپ چاہیں تو آرگینک پروڈکٹ بھی کافی سارے مارکیٹ میں ہیں آپ ان کو بھی یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے نیم آئل بھی یوز کر سکتے ہیں نیم آئل کافی بیسٹ ہے پر جو ہے اگر ایفٹ لگ چکی ہے یا پھر مائٹس لگ چکی ہے تو اس میں آرگینک تھوڑا سا لیٹ کام کرتا ہے اور یہ جو ہماری جو یہ دبا ہوتی ہے کیمیکل والی کیمیکل یوزیز والی تو یہ جو ہے جلدی سے اس پہ کام کر دیتی ہیں تو فیلحال اب بھی اور ایک چیز اور بتاؤں ہم آپ کو چھوڑی چی کبھی بھی آپ جب اسپری کریں کسی بھی چیز کا یا پھر کسی فرٹی لیجر کا تو ایک چیز کا خاص دھیان رکھیں کی آپ کے پلانٹ کے گملے کے اندر یا پھر یا پھر زمین کے اندر نمی ہونا بہت ضروری اگر نمی نہیں ہوگی اور آپ نے ایسی ہی اس کا جو ہے اسپری مطلب جو ہے کر دیا تو اس سے بھی جو ہمارے پلانٹ جو ہے ڈیڑھونے کے چانس بنے رہتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے ابھی چھوٹا سا ہم نے آپ کو جو ہے ابھی ڈیٹیل دیکھائی ہے کہ کس طریقے سے آپ انسیکٹری سائٹ کو یوز کر سکتے ہیں انسیکٹری سائٹ کے لیے کیا آپ کے لیے بہتر رہے گا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور میں نے جو ریکمینڈ گیا آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں گا آپ کو یہی کروں گا کہ اگر آپ کے پلانٹ فیلحال ہیلی کنڈیشن میں ہے تو آپ جو ہے نیم آئل کا یوز کریں تو اس پہ کچھ زیادہ ہی ہے پلانٹ پر اچھے طریقے سے نلہ دیں اور اس کی چاروں طرف اس طریقے سے بھی مار دیں کیونکہ بیکٹریہ جو بھی ہوں گے ہمارے مطلب جو کیٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے جو ہے گملے کے آسواس کے بھی مر جائیں اور ضروری نہیں ہے کہ ایفیٹس اور تھریپس کے لیے یہ کافی سارے کیٹوں کے لیے یہ دبا کام کرتی ہے جس کا نام کروزر ہے اور میرے پاس بھی تھی جو کی زیادہ کچھ ایفیکٹیب نہیں تھی جو کی تین پرسینٹ شاید تھی اور اس کا اپنے لے پانچ پرسینٹ بھی آتا ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں پانچ پرسینٹ اگر آپ کے پلانٹ پر تین پرسینٹ کام اچھے سے نہیں کر رہا تو اب یہ رہا ہمارا جو ہے اسٹینڈ روز اس کو ہم دیکھیں آپ اس کو اچھے سے نلہ دیں اس میں جو ہے نیچے سے لگانے میں پلانٹ بہت آسانی ہوتی ہے اوپر سے بھی بہت آسانی سے اس میں دبا لگ جاتی ہے تو یہ ہمارے جو ہیں پلانٹوں میں دبا لگ چکی ہے دوستو باقی ہم اس پر مار دیں گے یہ ہمارا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں دوستو ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو ہم تب تک کے لیے دوستو خدا حافظ